موسیقی آج شکل کے دمانے میں تو ایک تیزیبوں کا تصادم ہو رہے ہیں یا ہم نے چاہ رہے ہیں تو اس حوالے سے مسلمانوں کا کیا کردار ہوگا مسلم دنیا کے اور خاص پر پاکستان کا کیونکہ جس طرح بہیدیں تو آپ جس طرح کہہ رہے تھے کہ ہمارے ڈی اے بھی ہیں میں لگتا تو یہ ہے کہ پوری مسلم دنیا ہی جو ہے وہ ایک بیٹل گراؤنڈ نہ بن جائے کیونکہ جس طرح آپ سے اس لئے ایک حدیث پہ ہے کہ دنیا کی ساری قومیں ان پر اس طرح اینگل سارا کھانے کے دستخواں پہ آتی ہیں تو انڈیویجولی کوئی کسی سے لڑا ہوگا کسی سے لڑا ہوگا لیکن لگ یہ رہے کہ بیٹل گراؤنڈ ہماری مسلم دنیا ہی نہ بن جائے اس میں جب مسلمانوں کا کیا رول ہوگا کیا کرنا چاہیے اور خاص طور پاکستان کس طرح اس کو اپنا ایک وے پاکستان چاہیے لیکن بات تو وہ ہی ہے نا کہ there are two different avenues جہاں پہ ہم بالکل zero پہ چلے گئے ایک community level پہ پاکستان کے level کے اندر ہم نے کیا کیا اور ایک اپنے گھر کے level کے اندر ہم نے کیا کیا دو ہی لیئر ہے تیسری لیئر تو گلوبل لیئر ہے گلوبل لیئر کے لئے تو کوالیفائی نہیں کر رہے ہم تو کوالیفائی کرنے کے لئے اور گلوبل لیئر جو ہے وہ وہی ہے جو میں STEM fields کے اندر کامپتنس کی بات کرنا ہوں اس وقت قرانے پاک کرتھو اس وقت پولیٹکس کے اندر ہم نہیں ہوں گے تو کوئی اور ہوگا ہمیں مجبوراً پولیٹکس میں تو آنا پڑے گا مگر وہ علی پولیٹکس میں تو اس وقت چل رہی ہے جس میں when you've actually taken over the thought process of the people امریکہ جو ہے نا 1960s میں hippies کے age سے گزر رہا تھا اس سے پہلے پہلے امریکہ کا کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں امریکہ جانا ہے امریکہ میں the world was not chasing the american dream at that point Europe was still calling the shots Europe ہی کے اندر center of human system کا center اس وقت واقعی میں یورپی تھا اب آپ کو بھی بتاؤنا چاہیے کہ پاکستان کو کس طریقے سے پاکستان کو یا مسلمانوں کو پاکستان کو چھوڑیں مسلمانوں کو کسی بھی طریقے سے آپ measure کریں تو آپ کو صاف سمجھ رہتی ہے کہ family unit defected ہے family unit defected ہے اس کی output ہوتی ہے کہ پھر اس کا community system defected ہے so everybody starts to fix global level کے اوپر یہ کرلیں گے فلسطین کے ساتھ بھی کرلیں گے پھر پاکستان level پہ یہ کرلیں گے cause جہاں سے آگ لگ رہی ہے وہاں پہ کوئی آگ نہیں بجا رہا وہ باقی جہاں جہاں نظر آ رہی ہے کس کس جگہ پہ آگ لگی ہے وہاں پانی پھٹی جا رہا so that's why I am saying کہ اگر آپ نے global level کے پر لیس جیسے لیس جیسے حملہ کردیں بھی اسلامی فوجیں جیتنے بھی ان کے انڈر ہیں سب حملہ کردیں جیت جاتے ہیں ہو گیا ویسے تو ایسے نہیں ہوگا اتنا آسان مگر چلیں جیت جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا پھر حیل شہین صاحب کے اپنے بچے میرے اپنے بچے آپ کی اپنے بچے امریکہ کا ویزا لینے کے لیے یا نیشنلٹی یا وہاں پہ نیو ٹیسلا کار چلانے کے لیے بہتاب بیٹھے میں وہ کیوں قربان کریں گے نئی ٹیسلا گاڑی چلانا یا وہالا کنگ سٹریٹ کی اوپر یا ینگ زیونی کی اوپر یا بیورلی ہلز کے اندر اپنی کوٹھی جو کہ لیک فیسنگ ہے یا سی فیسنگ ہے اس کو قربان کرنے کے لیے جو بیسکس چاہیئے تھیں وہ تو بچ میں ماں آپ نے کرپ کر دی ہی تھی تو بچے سارے ملک کرتے ہیں کہ خلافت بھی آگئی سب سے زیادہ مسلمانوں نے مائیگریشن طب کر دیا ابھی کیا مائیگریشن ہونی تو تب مائیگریشن ہونی اگر خلافت آگئی سارا کسارا مسلمان بھاگ جانا ہے خیلی پانکان بس این جب لیکن ایسا ایسا جو بڑی مسلمان آپ اور میں نے جاتے سا جان چکلے میرے میرے ویادی میں نے جاتے ساتا جاتا ہوا اگر ہمیں نبی علیہ السلام کا خواب اور صحابہ کے خواب بیچے جاتے تو کب تب مسئلہ ہی نہیں کیا ہونا تھا ہمیں الرجی ہونی تھی امریکن ڈرین سے کہ اتنے خود غرض ہو جاؤں میں امریکن ڈرین بائی دوئے خود غرضی کا دوسرا نام ہے امریکن ڈرین سو سسٹم ایسٹیبلش جتنا مرضی کر لیں جتنی مرضی ہم دیکھیں وحیدیں ہمارے بارے میں تو وحید کی علاج کیا کریں گو میں ایز ساحل عدیم میں کیا کر سکتا ہوں لیکن نبی علیہ السلام کی حدیث اگر میرے علاقے کے خلاف ہو کہ ان کو اتاب کی بات ہو یا کوئی وارننگ کی حدیث ہو میں کیا کر سکتا ہوں میں اپنے بچوں کو بچا سکتا ہوں کہ بھئی تم بنوگے کیا کیسے بچوں کو بنوگا تمہارے اوپر ناجے نہیں تم کہیں cause of the problem نہ بن جاؤ you better become the giver now اسلام میں اپنا گھر بچانے کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے آپ کو پتا ہے نوز عدیث کہا کہ پہلے ان زاہدوں کے گھر پتھر پرسا جو اپنے اپنے گھر میں اللہ اللہ کر رہے ہیں بیٹھتی بستی میں گناہ چل رہا ہے یہ اپنے اپنے خانکاؤں میں بیٹھ کے جا کے خلب کیے مسلمانوں کے اللہ نے اپنے کتاب گتھو اور اپنے نبی گتھو صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی اپنا اپنا کیوں سے سوچنا شروع ہو گئے ہو تم اور اپنا اپنا سوچنے کی جو اپیٹومی ہے اس کو امریکن ڈریم کیا تھا بس کہ میں اور میرے بیگو بچے بس میں نے ابھی پیلسٹین فلسٹین کے لئے پیسے کتھے کر رہے سے تو میں نے اپنی امریکہ امریکہ میں میری تم کے فیمیلیس آرإمریکہ میں میری اور ادھال ملکوں میں میں نے کہا ڈالر منگوال تو زیادہ پیسے آ جائیں گے بڑی کوششیں کی تو میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ کہ میں بیگم سے پوچھتا ہوں پھر پیش سے بھیجتا ہوں میں نے اسے پھر پوچھ لیں آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کی بیگم نے پھر منہ کر دی کہ نہیں نہیں وہ اس وقت ہمیں زیادہ کہ we need we're looking to buy this car and we cannot and آپ کی timing اتنی غلطہ تھا کہ جب گاڑی لینی تھی اس دوران آپ نے کہا دیا ورنہ I would have given you and I was like it's all right don't worry I don't I don't mind you know it's a bigger system is at play so don't worry so it is such a easy solution to the most complex problem جب آپ کو نظر آمنا شروع ہو جائیں اس سارے معاملات three big problems in this one story all the three problems are because of the family unit کے اندر atom bomb آکر لگا ہمارے داداؤں کی age install کیا تھا مہا باب نے detonate کر دیا میں دادا اس سے پیچھے تو نہیں جا رہا اس سے پیچھے سے مسئلہ شروع ہوتا ہے بنایا کسی اور نے تھا دادا جی نے install کیا تھا اببہ جی نے چلا دیا اور میں اب ایسا ہوں جی ساپ کے سامنے دیکھے دارہ اس سے پیچھے تھا معاملہ پہلے سے start ہوا so somebody started it but somebody now I need to end it I don't want to just say ہاں میری prime generation نہ ہیلتی بھئی میں نے کہا کیا پھر میں نے کیوں نہیں قرآن install کیا اپنے بچے کے ذہن کے اندر کہ بھئی سب سے پہلے prime system قرآن ہے بھئی بس نہیں سمجھ آرہی سمجھاتے ہیں بتانا نہیں آرہا سکھاتے ہیں مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاں ہم نہ اہل ہے تو ہاں قرآن بھی ختم قرآن کے اندر مسئلہ ہے نہیں نہیں it's been tested and proven many a times at many a places in different demographics in different situations ٹھیک ہے ایسا نہیں نبی آرہا تھے دنیا میں آپ چونکہ نبی نے نہیں آنا اس سے بڑا حسان کیا اندرسالہ کے قرآن کو اللہ نے intact رکھ دیا اب کیا کیا آپ اور کیا چاہتے ہیں ایک بندہ اور کیا چاہیا ہماری اوپر نبی آیا کر نہیں تو نبی تو جہلیت کے دور کی پیک کی اوپر عذاب والی قوم پر آتے ہوتے ہیں کہ ان کو عذاب سے نکالیں یہی چاہتے ہیں تو یہ تو نہیں ہونے والا آپ تو نبی نہیں آنے والا تو اب ہم نہیں کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے نبی کا کام بھی ایک ماں باپ نے کرنے اپنے بچے کے لیے فوج کا سب سے پہلا دستہ ہوتا ہے وہ مرتا ہی مرتا ہے ہمیں پتا ہے ہمیں وہ دستہ یا میرے بیٹے بچے ہوں ہمیں ان کو قربان کرنا پڑے گا کہ یا تو غریب مرے گا بس تو شاید غریب مرے گا تو واقعی میں تنگ دستی کی لائف گزارے گا مگر تیرے بچوں کو یا ان کے بچوں کو خطاب کا سٹیٹس نے لوارے ہیں یہ قربانی کون دے گا آپ بتائیں کون دے گا کہ نہیں نہیں جان کے اللہ کے نبی علیہ السلام والے دعا نہیں مانگ سکتا کیونکہ انہوں نے اپنی بچوں کے لیے دعا مانگی تھی آپ کو پچھلے گا اس دعا کا مطلب کیا ہے اپنے بچوں کے لیے رزق قلت کی دعا کرنے والا نبی ہمارا کہ یہ ہے وہ پہلا دستہ یہ ہے وہ پہلا دستہ یہ ہے وہ پہلا دستہ میرے بچے اے اللہ ان کا باس اتنا ریس دیں کہ روح اور جسے ان کے تعلق نہ ٹھونٹے حضرت زینب بنت جہاش ام المومنین جب عمر بن خطاب کی رضی اللہ عنہ کی جب جو رین کے اندر جو پیسہ ہے وہ ریسورسز زیادہ آنے شروع ہو گئی ترقیت نہیں ہو گئی تھی تو پھر ام المومنین امہات المومنین تمام کا وظیفہ انہوں نے پہچانا شرک کیا تو حضرت زینب بنت جہاش نے دیکھا کہ میرے گھر میں اس طرح دیناروں کا پہاڑ سب پڑھا ہوا ہے انہوں نے پھر ایک چادر لی اور چادر اوپر رکھ دیتے بغیر دیکھ کے اس کے اندر سے پیسے نکالنا شروع کر اور دینا شروع کر اور واحد پیسیدنس ہے ہمارے پاس واحد پیسیدنس ہے انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کہ یا اللہ اس سال اگلے سال پھر یہ وظیفہ آئے گا اس سے پہلے پہلے مار دے مجھے اور وہ وظیفہ کھنو کیئے مجھے یقی کو پچھا اللہ اگلے سال پھیاÚ زینب مطر جہاش کی باب بتا رہا ہے امال ومیاجر کے لان ہے امال ومیاجر میں چ Heya We areТH ажуہ إس Đول نیچے والے اور بھی نیچے کےcussion پر چل جائیں گے we need to be the biggest of the sacrifice یہ ہے الی بیت کا concept کہ سب سے بڑی sacrifice الی بیت نے دینی ہے کیونکہ جب فہر کا پہلا دستہ جاتا ہے تو سب سے پہلی گولی اس کو لگتی ہے وہ مرتے ہی مرتے ہیں لوگوں کی گولییں ختم کر رہے ہوتے ہیں یا ہمت بدار ہوتے ہیں پیشوالوں کے کہ ہم مر رہے ہیں نا تمہیں کیا مسئلہ ہے تم تو آؤ ہمارے بل کے اوپہ ہمارے سینوں پر گولییں چلیں گے تو ہماری کمر کا سارا لے کے پیچھے سے آؤ تمہیں گولی نہیں لگنے دیں گے یہ پہلے دستے کی ہمت ہوتی ہے فوج کی یہ ہے نبی علیہ السلام کی گھر والے ہم اب ہمارے پر نوبت آگئی ہے کتنا آسان ہے نا مو سے بول دینا نبی علیہ السلام کی گھر والے اپنے گھر پر لگائیں نا یہ والا رول آپ کو لگ پتا جائے نبی کی قربانی کا مطلب کیا ہوتا ہے اپنے بچوں کو سب سے پہلے قربان کروں گا میں ٹھیک ہے اتنا آسان نہیں ہے حسین گئے دینا یا حسین بن جانا اپنا بچہ لے کے آنا پڑتا ہے یہاں جی یہ غریب مرے گا ہاں جی بتائیں اس کا پڑ پتہ آپ کے پڑ پتوں کو عمر میں خطاب بنائے گا کرے گا کوئی یہ میں کہا رہا ہوں کب سے یہ ہے یہ ہے ہم ہمارے پانی 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 کبھی نہ کبھی تو کوئی نکلے گا اللہ تعالیٰ کے کام ہے نا ہدایت دینا میرا اور آپ کا کام تو ہے نہیں we need to understand ہر بندے کو ایک جتنا پیار ہے اپنے بچوں سے پس یہ بات سوچ لنا کبھی کوئی خاتون یہ نہ سوچے کہ آپ کو آپ کے بچوں سے زیادہ پیار ہے نہیں یہ میرے بچوں سے آپ کے بچوں کی منطابق کم پیار ہے نہیں as much as you love your kids i love my kids the same so who is that brave man جو کہ اپنے بچوں کی قربانی دے رہا ہوتا ہے اس کو کم پیار ہوتا ہے بالکل بھی نہیں اس کو اللہ سے زیادہ پیار ہوتا ہے بس اس کو پتا ہوتا ہے اللہ نے دیا یہ اگلے جہان میں مجھے ہزاروں کروڑوں سال کے لیے ملے گا میرا بچہ یہی والا بچہ اگر نہ کیا تو یہ کبھی بھی نہیں ملے گا یہ سے پچیس سال کے لیے میرا بچہ ہے تیس سال کے لیے جب میں نے مرنا ہے اس کے بعد یہ بچہ کبھی نظر نہیں آنا ہے کیونکہ یہ تو شاید جنرل میں پہنچ جائے میں تو جس کورٹر میں بیٹھوں گی جنرل میں بیٹھوں گا جو دوزخ کے ادھر تو مجھے میرا بچہ ملے گا ہی نہیں کبھی سو یاد ہو آپ کو یہ بچے اگر پیارے ہیں تو ان کو ہزاروں سال کے لیے اپنا بچہ بنائیں لاکھوں سالوں کے لیے بنائیں یہ پچاس سال کے بڑھابے کے بچے ہیں سارے گئے تو پھر سیلفش ہی ہم ہمیں تو بچوں سے پیار نہیں اپنے آپ سے پیار ہے پھر ایک مسلمان کا فلسفہ تو اس لیول پر کلیر ہوتا ہے حدیث اتنی کلیر ہے کہ جنت کے اگر اعلیٰ درجہ پہ بچہ پہنچ جائے گا اور باپ اس کا نیتلے درجہ پہ ہوگا یا ماں تو اس کو اللہ کی طرح سے ازن مل جائے گا اجازت مل جائے گی کہ اس کو اوپر لے ہو اپگریڈ کر دو اپنے ماں باپ کو اور ماں باپ کو بھی یہ ملے گی ازن کہ اپنے بچوں کو اپگریڈ کر دو کہ فیملی کٹھی ہو جائے اتنا بڑا کونسپٹ ہے یہ بچوں اور فیملی کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ ٹیمپریری سے بچے ملے ہمیں جہاں پہ اللہ کے لئے کوئی بانگ کریں گے وہاں پہ اللہ ہمیں ایک اٹھے کر دے گے اور میں کونسا کہہ رہا ہوں کہ گولیاں کھانی ہیں آپ کے بچوں نے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بس غریب ہوں گے اتنی سی باپ بتا رہا ہوں بس کام پیسے ہوں گے کیونکہ ٹائم کسی اور جگہ پہ دے رہے ہوں گے کیا بتا اللہ نے ان کو عرب پتی بنانا ہو پیسے کو کونسا بزنس مہن میں اپنے بزنس کی ورسے آئے ہیں کیا بتا اللہ ان کو بھی پیسے دے رہا ہو مگر ان کا زیادہ تر وقت جو ہے نا فلسفے اور ویجن پی اوپر لگائیں گے this is what we are trying to do اپنے بچوں کو ہر نبی کے اور ہر کتاب کے بارے میں فلسفی کلیر کر رہے ہوں گے ہم تین تین چار چار سال کا حافظ یا کورس کر آ رہے ہوتے ہیں بچوں کو ایک لفظ نہیں اس کو آتا قرآن پاک کا مگر یاد سارا کچھ یہ آج کل کا حافظ آتا کچھ ہی نہیں ایک لفظ بھی نہیں آتا مگر یاد سارے الفاظ ہیں مجھے میں کیا کروں اس سے حافظ کا گوروں کو تو ڈر ہونا کہ ہمارے پیسے چلے جائیں گے تو ان کو سمجھ بھی آتی ہے مجھے عمراء کو غربت سے ڈر لگے سمجھ آتی ہے غریب کو غربت سے کب سے ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے ہم تو پہلی غریب ہیں جو قوم تب تک تباہ نہیں ہوتی جب تک غریب غربت سے ڈر رہے ہوں امیر تو افیتر دن غربت سے ڈرتا ہے مسلمانوں کو کب سے ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ ہم غریب رہ دیں کون سے ہمارے پاس ریسورسی ایسے آگئیں ہر سو میں سے نوے بندہ ایسا ہے جو کہ اگلے مہینے کا بل نہیں دے سکرا مگر نہیں نہیں میں نے بزنس میں جانا ہے میں نے ام بی اے کرنا ہے میں نے بچے نہیں میں نے ایم بی اے کرنا ہے فکس ڈر چلڈر فرسٹ اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا دو پتھر بندے ہوئے یہ سب کس لئے ہیں چا بات رہے ہیں مریس رائز زیادہ پیارے تھے دھرا بھوک لگی من و سلبہ اتر آیا دھوپ لگی تو اوپر جو ہے سائبان چل رہا ہے بادلوں کا سمندر راستہ روک رہا ہے پاڑ دیا اسے ایک ایک ضرم سے پیاس لگی ہے ایک ضرم سے بارہ چشمیں ایک ضرم سے تاکہ ہر قبیلے کا اپنا لہذا لہذا چشمہ ہو جائے لڑے نہ پانی پر کہیں پانی پیلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا قوائلی زندگی میں تو یہ ہوتا ہے یہاں نہیں آئے اللہ کی مدد آئی ہے آئی ہے اب بھی آئے گی اللہ کی مدد کا درمائدہ بند نہیں ہے but you have to qualify for that موسیقی 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 ترجمة نانسي قنقر